میں امید کرتا ہوں کہ یہ دس پوائنٹ جو آپ سب کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ دس پوائنٹ پر ہم سب کے سب گوھر کریں گے اور ہم سب کے سب اس چیز کے اندر ایک سلیوشن کا حصہ بنیں گے کیونکہ آج انڈیا ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہے اگر اس ٹرننگ پوائنٹ پر ہم سارے کے سارے کوئی پوزیٹیو سٹیپ نہیں لیتے اپنی فریڈم کو منٹین کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دروازہ کھل جائے گا ایک ایسا دروازہ جس میں آج تو جو چیزیں ہوگی پتا نہیں لیکن وہ دروازہ کھلنے کے بعد فیچر کی کون سی حکومت کون سے قانونوں کو لاکر آخر میں دھارمکتہ سے ادھارمکتہ کی طرف یا جو ہمارے یہاں ایک پاکیزگی کا چیزٹیٹی اچھے مارلز کا ایک سسٹم جو ہماری سوسائٹی میں ہمیں دیکھتا ہے جس کی سیفٹی ہم سب کے سب محسوس کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سیفٹی وہ چیزٹیٹی وہ پاکیزگی ہمارے سوسائٹی سے چلے جائے گی آخر میں ہم سب نے مل کر آزادی کے جنگ کو لڑا آج ہماری آزادی یہاں پر موجود ہے آج کچھ لوگوں کے اس موضوع کو اس ٹاپک کو ایک غلط طریقے سے انڈسٹین کرنی کی وجہ سے ہماری یہ فریڈم رسٹرک کرنی کی بات ہو رہی ہے میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ ہمیں لرن کرنا چاہیے ہسٹری سے لیسنز ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت رشیہ جیسا ایک پاورفل کنٹری بھی جب ریلیجیس فریڈمز کو سپریس کرنے لگا جب یونیفارم لاؤز وغیرہ ساروں کے لیے لانے لگا آخر میں جا کر جب سوویت رشیہ ڈسنٹیگریٹ ہو کر الگ ہوا تو وجہوں میں سے یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے پیار اپنی محبت اپنی ایکتہ اپنی انڈسٹینڈنگ اپنی ہارمنی اپنی ٹالڈرنز کو مینٹین رکھتے ہوئے اس کنٹری کے فریڈم کو سنبھالیں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے گریٹ لیڈرز نے حاصل کیا اور ہمیں دیا آج ہمیں اسے پریزرور کر کے آگے کی جنریشن تک پہنچانا ہے تھانک یو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس چیز کو سننے کے بعد اپنے لیمٹ میں رہ کر پوزیٹیو ایکشن اس سوسائیٹی کو بچانے کے لیے ضرور لیں گے تھانک یو سو مچ واقر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین